بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں دس آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے آموس اس کا چھٹا باب ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں یعنی رئیس اقوام کے شرفہ جن کے پاس پنی اسرائیل آتے ہیں تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے ہماتِ آزم تک سیر کرو اور پھر فلسطیوں کے جات کو جاؤ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسی ہیں تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرشی نزدیک کرتے ہو جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلہ میں سے بچھلوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لئے دعوت کی طرح موسیقی کے ساتھ اجاد کرتے ہو جو پیالوں میں سے میں پیتے اور اپنے بدن پر بہترین اتر ملتے ہو لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے اس لئے وہ پہلے عصیروں کے ساتھ عصیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشات کا خاتمہ ہو جائے گا خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خداوند رب الفات یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے قصروں سے مجھے عداوت ہے اس لئے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں دس آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں تب وہ کہے گا چپ رہے ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں حل چلائے گا تو بھی تم نے عدالت کو اندریائن اور سمرائے صداقت کو ناگ دونہ بنا رکھا ہے تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سنگ نہیں نکالے لیکن خداوند رب الفاج فرماتا ہے اے بنی اسرائیل دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حماد کے مدخل سے وادی عربہ تک پریشان کرے گی آمین